اسلام علیکم ویورز مائی نیمیز دانیش اینڈ یور واشنگ انفو وید دانیش می یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم ٹیسس کریں گے پرائیم میسٹر کامیاب سکیم میں اگر آپ کو اپنی گاڑی چاہیے بہت ہی سستے ریٹس میں جسٹ تین پرسنٹ پہ آپ اپنی گاڑی لے سکتے ہیں وہ لوگ جو اکارو بار کر رہے ہیں اور ان کی جنون نیڈ ہے گاڑی ان کی جنون نیڈ ہے تو وہ اس سکیم سے خواہدہ اٹھا سکتے ہیں جسٹ تین پرسنٹ پہ آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں اچھا موسٹ ہی آپ لوگوں کا کوسچن ہوتے ہیں جب آپ گاڑی ایک کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ بھائی اس کی قسط کتنی بنے گی اور پانچ سال جب پورے ہو جائیں گے تو ہمیں اوپر کتنے پیسے دینے پڑیں گے تو تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں نے یہ ایک ویڈیو کی ہے تاکہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب کے ٹوٹل گاڑی ہمیں پڑے گی کتنے پانچ سالوں میں اوپر کتنے دینے پڑیں گے یہ سارے سوالوں کا جواب آپ مل جائے تو آج ہم سامپل کے طور پر آر ٹو وی ایک سار ڈسس کرنے جا رہے ہیں اس گاڑی کی قیمت گیارہ لاکھ تیرہ زار روپے ہے اگر ہم پرائیم نیسٹر کامیاب جوان سکیم کے تاعت اگر یہ گاڑی لیں دس پرسنٹ اپنی ایکیوٹی ڈالیں یعنی اپنا شیئر ڈالیں تو تقریبا ایک لاکھ گیارہ زار تین سو روپے یہ ہم اپنی پاکٹ سے دیں گے اور دس لاکھ روپے ہم بینک سے فینانس کریں گے اچھا یہ پانچ سال کے لیے اگر ہم یہ لون اپلائی کرنا چاہیں ویسے تو آٹھ سال کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں لیکن میں نے یہ پانچ سال کے لیے رکھا ہے کہ پانچ سال میں اس کی کتنی قسط بنیں گے اور اوپر آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے اچھا پانچ سال میں یہ اس کی ساٹھ قسطیں ہوں گے یعنی ہر سال آپ بارہ قسطیں دیں گی اور بارہ پانچہ ساٹھ ٹوٹل آپ کی ساٹھ قسطیں ہوں گے اچھا اس میں ایک چیز رکھنی ہے مدنظر آپ نے کہ چونکہ یہ بینک کا ایسٹڈ ہے تو بینک اس کو انشور کروائے گا تو انشورنس کے جو ریٹ چڑھ رہے ہیں وہ دو دھائی سے تین پرسنٹ کے درمیان ہے تو میں نے یہ ریٹ رکھا ہے ٹو پوائنٹ فائل یعنی دو اشاریہ پچاس فیصد یہ اپ اوفرنٹ آپ نے دینی ہے یعنی یہ پانچ سال کی انشورنس آپ کٹھی دیں گے ستائیس ازار آٹھ سو پچیس رپے اچھا تین پرسنٹ اس کا ٹوٹل ریٹ ہوگا یعنی کہ اس کائبر سے نہیں جڑا ہوا فلیٹ تین پرسنٹ ہے پرائیم نیسٹر کامیاب جوان سکیم کے تحت اگر آپ یہ آویل کر رہے ہیں تو اچھا اس میں ٹوٹل جو آپ نے دینے ہیں وہ ایک لاکھ گیارہ زار تین سو رپے آپ کا ایکویٹی ہوگی اچھا بڑی مزید کی بات ہے اس میں پروسیسنگ چارجز صرف سو رپے ہیں نارملی اگر ہم روٹین کا لون لیتے ہیں تو اس میں سات آٹھ ہزار رپے صرف پروسیسنگ چارجز ہوتے ہیں اچھا یہ ہو گیا جی سو رپے پروسیسنگ چارجز ہو گیا ستائیس ہزار اس میں آپ دیں گے آپ کا جو فرسٹ یئر کا ایشورس ہوگا گاڑی کا وہ ہو جائے گا ستائیس ہزار آٹھ سو پچیس اور اس طرح آلموسٹ پنتالیس ہزار رپے کی قریب میں آلموسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے راؤنڈ آباؤٹ اس کی ریجسٹریشن چارجز ہوں گے اچھا یہ اس کے ریجسٹریشن چارجز ہو گیا اور پندرہ ہزار رپے آپ کا ویڈھولڈنگ ٹیکس ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی کل ملا کے یہ آپ کے بن گیا دو لاکھ نوزار چار سو پانچ رپے یہ آپ نے اڈوانس پیمٹ کرنی ہے یعنی یہ آپ نے اپنے سارے پاکٹ سے دینے ہیں اس سے آپ کی گاڑی کا نمبر لگ جائے گا آپ کی گاڑی کی انشورنس ہو جائے گی یہ آپ کی افرنٹ ہے یعنی جب آپ کا لون اپروو ہو جائے گا تو یہ آپ نے دینے ہے دو لاکھ نوزار چار سو پانچ رپے یہ میں ٹینٹیٹیو بتا رہا ہوں اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہی ہوں گے یہ اگزیکٹ ماننی ٹینٹیٹیو آماؤنٹ ہے اس سے تھوڑا بہتا انیس بیس کا فرق ہوگا اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہی ہوں گے اچھا آگے آ جاتے ہم اپنا جو آپ کا بڑا ہی کامل سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں پانچ سال میں اوپر کتنے دینے پڑیں گے تو دیکھیں یہ یہ میں نے اس کی قسطیں نکال لی ہوئی ہیں یعنی جو پہلی قسط آپ کی بنیں گی وہ بنیں گی بیس ہزار ایک سو نتر رپے کی دوسری انیس ہزار نو سو اکسٹر رپے اور تیسری تیسرے سال کی جو قسط ہوگی وہ انیس ہزار ساس سو تیہتر رپے اسی طرح فورت یئر میں چوتھے سال کی جو قسط ہوگی وہ انیس ہزار چھ سو چار رپے ٹھیک ہوگیا جی تو اگر ہم لاسٹ یئر دیکھیں گے تو ہماری قسط یعنی ڈاؤن ہوکے سترہ ازار نو سو نینانوے رپے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی انشورس یہاں ہم پے نہیں کر رہے یعنی فیفت یئر میں یہ ایڈ نہیں ہے تو اس لیے اس کی یہ قسط شارٹ ہو جائے گی سترہ ازار نو سو نینانوے ہوگی اچھا اگلا آپ کا جو انٹرسٹنگ جو آپ لوگوں کا بڑا ہی اہم کوئسچن ہوتا ہے وہ میں نے اس کو تھوڑا سا بولڈ بھی کیا ہے یہ ہے جی ہم نے پہلے سال جو ٹوٹل پیسے دینے ہیں یعنی یہ ہمارا پانچ سال کا لون آگا تو پہلے سال جو ٹوٹل پیسے دینے ہیں دو لاکھ بیالیس زار تینتیس رپے دوسرے سال ہم نے جو ٹوٹل پیسے دینے ہیں دو لاکھ انتالیس زار پانسو انتیس رپے تیسرے سال جو ہم نے پیسے دینے ہیں ٹوٹل بارہ مہینوں کے اندر دو لاکھ سینتیززار دو سو پیسٹر اور اسی طرح اپنا چوتھے سال میں دو پینتیز دو سو چھالیس اور آخری سال میں ہم نے جو ٹوٹل پیسے دینے ہیں بینکوں بارہ مہینے کے اندر وہ ہیں دو لاکھ پندرہزار نو سو نینانوے اگر ہم ٹوٹل کی بات کریں ان پانچ سالوں میں جو ٹوٹل ہم نے بینک کو دی ہے جو آپ کا کوئسٹن ہوا ہے ہوتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی ہمیں پڑھے گی کتنے تو گاڑی آپ کو پڑھ گی گیارہ لاکھ ستر ہزار گیارہ لاکھ ستر ہزار پیسٹر روپے کی یعنی کہ ٹوٹل آپ نے جو پیے کی ہیں ہیں گیارہ لاکھ ستر ہزار پیسٹر روپے اور جو بینک سے آپ نے لیا دس دس لاکھ لیا تھا تو اوپر آپ نے جو دیئے ہیں بینک کو جو اوپر آپ نے مارک اپ دیا ہے پانچ سالوں کے اندر وہ دیا ہے ایک لاکھ ستر ہزار پجھتر روپے ٹھیک ہو گیا جی امید ہے آپ کے سوالوں کا کافی اتک آپ کو جواب بھی مل گیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور گاڑی کو دیکھیں گے اس کی قسط بنیں گی ہم کلٹس دیکھیں گے یا ہونڈا سیٹی یا کوئی بھی اور گاڑی دیکھ لیں گے جس کی قسط کتنی بنیں گے اور اوپر ہمیں کتنی امانٹ دینی پڑے گی وہ ساری ڈیٹیل میں وہ کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ